بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں گے عباد رکھے آمین سم آمین آج کا دن بہت اچھا تھا زندگی کا ہر دن جو آپ کو نیا ملے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سبہ اُس تاہی اللہ کا نام لیتے ہیں نماز قرآن درود پاس قسمیں سب کچھ پڑھنے کے بعد بہت ہی دل خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیارا سا دن اطاع کیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آج کا دن یوں بھی اچھا تھا کہ صبح اٹھتے کوئی خاص کام نہیں تھا رات کو میں گروس ریکہ نہیں گئی تو میں ساتھ میں یہ ڈان کے پراتھے بھی لے آئی تو میں نے کہا چلے انہیں ٹرائی کرتی تھی تو کافی چھوٹ چھوٹے سے مگر یہ ہے کہ نئی چیز تھی بچوں کو اچھے لگے کیونکہ میں نے جب کوکنگ کورس کیا تھا اس میں بھی ہمیں یہ سکھائے گئے تھے مگر میں ذرا گھر کے لحاظ سے جیسے بناتی ہوں ذرا بڑے بڑے بناتی تھی مگر اس کا فلیور تھوڑا سے چینج تھا مجھے تو یوں لگا کہ پف پیسٹی نہیں ہوتی ویسے اس کا فلیور ہے اور سائز کافی اس کا سمال سائز تھا مگر ایک سٹینڈر سائز کہہ سکتے ہیں جس سائز کا ہمیں کھانا کھانا چاہیے ہماری صحت کیلئے فائدہ مند ہوتا ہے وہ تھا برحال بہت اچھا تھا اور بڑا اچھا دن رہ گیا ہلکا سائل لگایا یہ اگر ہسٹلائز بچے جیسے کہ اب کالی سکول سب کے کھل جائیں گے ان کے لئے بہت اچھا بچیاں خاص طور پر پسند نہیں آتا کچھ کھانے کو تو یہ منگوالیاں انہیں گرم کیا اور یمی سا مزے کے ساتھ کھایا اور پلیز میرے پیچھے والے شعور کو ایک دور کیجئے گا کیونکہ باہر ذرا شعور شراب ہو رہا ہے اور ہاں جی یہ بن رہے ہیں یمی یمی سے پراتھے اور ساتھ میں بنیں گے چنے مکھن کل گھر کا ہوم میٹ بٹر اور ساتھ میں اچھار کھانے کو دل تھا مگر پھر لسی بنا لیا اور جب لسی بنا لی تو اس کے ساتھ اچھار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ بچے دودھ بائی لسی لیتے ہیں اچھار اور دودھ کا تو کمبینیشن نہیں بنتا مگر برحال بہت اچھا لگ رہا تھا تو میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نئی چیز آئی تھی اور جو نئی چیز آتی ہے چاہے وہ کھانے پینے کی ہو چاہے وہ گروکری چاہے وہ مشینری تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج کی نئی چیز تھی ہمارے گھر میں یہ ڈان کے پراتھے اور بڑے مزیدار لگے تھے اور ہمیشہ ولوگ کا سٹارٹ جب صبح ناشتے سے ہوتا ہے نا تب بڑا مزا آتا ہے وہ لگتا ہے کہ ہم صبح سے ہی کام میں لگ گئے ہیں وہ تو خیر جس وقت بھی آپ ولوگ بنا لوں آپ کی مرضی ہوتی ہے ولوگ کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈیلی کر رہے ہیں وہ شیئر کرنا یہ ان لوگ کے لئے جو ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہی چیزیں بنا رہے ہیں وہی کچھ کر رہے ہیں اور بھئی جو کچھ گھر میں ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں وہی آپ سے شیئر کریں گے اور جو ڈیلی ولوگ دیکھنے والے ہیں اور جو بنانے والے انہیں تو سمجھ ہے اور کافی لوگوں کو سمجھ بھی ہوتی ہے بس ایسے ہی کہا دیتے ہیں چلیں برحال یہ تھا یمی سا ناشتہ جو کہ بہت ہی لذیذ اور بڑا آسان سا ناشتہ تھا اچھی بات ہے کبھی کبھی انجرائیمنٹ کہہ لینی چاہیے ویسے بھی آج کل بچے گھر میں ہیں اور شکر ہے تھوڑا سا سکون ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس بیماری سے پوری دنیا کو کمپلیٹ سکون دے دعا کیا کریں پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے آمین کر دیا کریں دعاوں کے اوپر کسی کی دعا لگ جائے اور ہم سب لوگ سکون میں آ جائے اور یہ جناب ناشتہ تیار ہو چکے ہیں میں نے سب کو کروا دی اب یہ میری ڈش ہے اور مجھے ذرا کرسپی پراتھا اچھا لگتا ہے تو میں نے ذرا کرسپی سا بنایا تھا چنے مکھن اور ساتھ میں لسی کا گلاس اور پراتھا واجیوہ اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ سمارٹ بلکل نہیں ہوتا یہ بہت ہی طاقتور ناشتہ ہے کہتے ہیں ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح کھانا کھائیں وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا کھائیں لنچ کریں وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا کھائیں فقیروں کی طرح تو آج ہم نے کچھ ایسا ہی کیا ناشتہ کیا بادشاہوں کی طرح اور بہت ہی یمی سا ناشتہ اور میرے گھر کی روٹین ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ناشتہ راگلر بنتا ہے گھر کے پراتے آج تھے ذرا تھوڑے سی چینج اور میں نے کہا چلیں آپ لوگ سے شیئر کروں اور پھر جناب ہو گئی تھی دستی بارش اور بارش کے بعد آگئی کوسے کزا اور کوسے کزا کے سات رنگ واجیوہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے جس کی حد نہیں مجھے بچپن سے یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی تو میں نہیں دیکھ سکی تھی اس دفعہ پھر الحمدللہ ویڈیو شروع بنائی بڑی خوش ہوئی بڑے خوبصورت سے کلٹ تھے سات رنگ اللہ کی قدرت ہے اور اتی خوبصورتی دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور بہتی 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 خوبصورت لگ رہا تھا بہت خوبصورت منظر لگ رہا تھا یہ اور پھر ہم نے اسے کیپچر کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اور زیادہ حسین لگتا ہے کیمرے کے اندر وہ خوبصورتی ہم نہیں لاسکتے جو کہ عام روٹین میں نظر آتی ہے برحال بہت اچھا لگ رہا تھا اللہ کا شکر ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرنا چاہیے اور بتائیں آپ سب لوگوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں اور جناب یہ ہو گئی تھی دوپیر اور پھر ہم نے کیا کہلولا کہلولا مست ہے بھر اس کے باہر گزارا نہیں ہے بشک تھنڈا موسم ہو جو کچھ ہو روٹین ایسی چل پڑی ہے کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ تھوڑا بہت ریلیکس کر لیں تو بس پھر اس وجہ سے تکاوٹ بھی ہو جاتی ہے اور یہ جناب تھا شام کا منظر کہلولا کے بعد میں چھت پہ آئی تو چاند نکلا ہوا تھا اتنا خوبصورت چاند لگ رہا تھا مجھے تو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے چاند بہت بہت اچھا لگتا ہے اور بس اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا یہی طریقہ ہے اور بس لاغنگ دوبارہ سے سٹارٹ ریسٹ کر لیا دل نہیں چاہتا تھا کچھ عرصے سے میرا لاغنگ کرنے کا مگر پھر میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے موٹیویٹ کیا میں نے کہا بھئی اٹھو کام کرو نکمہ بن اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا اور دوبارہ سے میں آگئے میدان میں باقی اللہ مالک ہے ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں اچھا وقت گزرے اور بس اچھا ہی رہے سب کے ساتھ ہلکے پھل کے آپ سے ولاغ شیئر کر لیتی ہوں اور آج بس دعائیں کریں ایک دن چل رہے ہیں دعائوں کے دن ہیں دعائیں کریں اور دوپیر میں بنے تھے ہمارے گھر بلکہ رات میں بنے تھے دوپیر میں تو سمپل رات میں تو ہم نے بنائے جناب دال چاوال اچار جو کہ میرا فیورٹ ہے کیونکہ صبح ناشتہ اتنا ہیوی ہو گیا تھا دلی نہیں چاہ رہا تھا میرا کچھ کھانے کو خیر بچے تو کھاتے پیدے رہتے ہیں کبھی سموز ہے کبھی اس طرح کی چیزیں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو بس پھر میں نے دال چاوال کھائے اور بچوں کا دل تھا میکرونی پاس تھا سوری سپیکٹریز بنوانے کا تو ماما سپیکٹری بنوانے دیں تو بس میرے پاس یہ لسن پیاز ادرک اس کا پیسٹ بنا ہوا رکھا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے چکن کے کیوب بنا کے ایڈ کیے بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے اس کے بعد ان کیوبز کو جب میں نے اچھی طرح اس کے اندر میں نے نیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا بس جب یہ وائٹ ہو گئے بس اس کی چکن کی نشانی ہے جب چکن وائٹ ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے چکن پک گیا چکن کی مین نشانی یہ ہے اور جناب چکن وائٹ ہو گیا تو چکن پک گیا اب ہم نے اس میں ساری مسالہ جات ایڈ کیے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کہہ دی سپیکٹیز ایڈ سپیکٹیز بچوں کو بہت پسند ہے میکرونی پاس تا اس تاک چیزیں بچے کہتے ہیں ہر وقت ہمیں ملتی رہیں اور ہم کھاتے رہیں یمی یمی سا مجھے بھی اچھا لگتا ہے زیادتر تو میری بچے بناتے ہیں میں بلکل نہیں کام کرتی آج کل بس سکول کالیج ان کے کھلیں گے تو پھر میں کام سٹارٹ کروں گی اصل میں اسی بہانے میں چاہتی ہیں بچوں کو کام بھی آجائے اور مین ایشو بھی یہی چل رہے کہ میں چاہتی ہوں چلیں انہیں کچھ کام آجائے اگر میں خود کر کے دیتی رہوں گی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کر لوں گی عادت ہے مگر اب بچوں نے کچھ میری عادت بھی خراب کر دی ہے اب کتنے ماہ سے آٹھ نو ماہ سے لوگ ڈاؤن ہے نا ہاں پانچ چھے ماہی ہو گئے ہیں تو پانچ چھے ماہ سے یہ لوگ بچارے کام کر رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے آنا چاہیے سب کو کام اچھا لگتا ہے اور میرا دل چاہا تھا آپ لوگ سے بہت ساری باتیں کرنے مگر پتہ نہیں کیا ہے جب ولاؤگنگ سٹارٹ کرتی ہوں سب کچھ ذہن سے بھک سے رو جاتا ہے اور جب اچھی اچھی باتیں کرنے کا آپ سے دل چاہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے میری ساری فرنڈز جتنے سب کو میری ولاؤگز اچھے لگتے ہیں سب کا بہت 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 شکریہ لائک بھی کیا کریں اور پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں اچھی بات ہوتی ہے اور لائک کر دیا کریں تو کوئی پیسے نہیں لگتے فری ہے واش بھی کریں ارام سے فری واشنگ ہے اور بس دیکھیں یمی سے پیکٹس تیار ہو گئے رات کا کھانا اور بچوں نے بڑے مجھے سے کھایا اور میں نے بھی ٹیسٹ کیا دیا میں ابھی دال چاول کھا کے بیٹھی تھی اس کے بعد ہمت نہیں تھی اور پھر ہم آگئے تھے ذرا مارکیٹ مارکیٹ میں واشنگ مشین تو میں نے لے لیا جو اپنی آپ کو میں نے دکھائی ہے اپنی ویڈیو میں اور پھر میں نے کچھ آن لینا ہے وہ بھی کچھ حرصے میں آپ سے شیئر کروں گی مگر مجھے خیال آئے کہ مارکیٹ میں جتنی واشنگ مشین ہے ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو جناب یہ وہ ہے جو میرے پاس آ چکی ہے میرے گھر میں اس کی انباکسنگ میں نے آپ کے ساتھ کی اس کے مارڈل ہیں کافی سارے اس کے مارڈل ہیں مارڈل یہ جو بند ہو رہا ہے مارڈل یہ والا میں نے لیا ہے گلاس کے ساتھ بہت شور ہے بہت شور ہے کچھ نہیں ہو سکتا اس شور کا میں کچھ نہیں کر سکتی اگنور کریں اور بس شور کو انجوائے کریں یا انگنور کریں انشاءاللہ ہوتا ہے نیکس بلوگز میں اتنا شور نہیں گئے مجھ نہیں پتا تھا رات کے تین بجے پی اتنا شور ہوگا باہر اصل میں محرم کے دن ہے اور جب میں آپ لوگوں سے شیئر کریں ویڈیو رات کا ٹائم ہے مگر آنا جانا رونا لگی ہوئی ہے ادھر لوگ اپنے طریقے سے اپنا وہ منا رہے ہیں اور یہ جناب میرا بیٹا دیکھ رہا تھا تھوڑا سا آج کل فری ہے تو میں نے کہا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تو بس پھر بتائیں کہ آپ کو کونسی وش مشین اچھی لگی مجھے تو بیسے سب سے اچھی لگی تھی وہ جو فرنٹ سے ڈور کھلتا ہے مگر اس کے پرائز بہت زیادہ تھے تو قریباً وہ تھی ڈیڑھ لاک کی تو میں نے کہا چھوڑو بھئی اور یہ جناب صبح صبح کا ٹائم خوبصورت منظر صبح ہو گئی ایک نئی خوبصورت صبح آپ سب کے ساتھ شیئر صبح کا خوبصورت کہتی ہے نیدہ صبح کا خوبصورت سلام آتو کافر سے میں نیدہ کا شون دیکھوں میں ڈیڑھی دیکھتی تھی خوبصورت صبح کے ساتھ خوبصورت سلام تو بس اب آپ لوگوں کے ساتھ دوسرا دن شیئر کروں گی اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت صبح دیکھ کے دل خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ ہستا مسکراتا رکھے اور ایسے ہی ہستی مسکراتی صبح آپ سب کی آپ سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوش ہیں خوش ہیں لائے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت ہی پیاری صبح بہت خاموش سی صبح کی خاموشی اپنا مزہ دیتے چڑھیوں کی چہہاہت اور نماز کے بعد اگر آپ تسپیلے کے جب آتے ہیں چھت پہ تو کیا مزہ آتا ہے خوش ہو جاتا ہے دل اتنی پیاری سی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور اتنا پرس سکون محول ہوتا ہے نا کہ دل کرتا ہے صرف اس کی آواز ہی سنتے رہے ہیں اور بس میرا دل چھاہ رہا تھا میں آپ سے اچھا چال رہا ہے محول چھٹیاں ہیں سکون کھل جائیں گے تو پھر ہم لوگ اپنی روٹین میں آ جائیں گے بس اللہ جو کرے سب کے ساتھ اچھا کرے میں تو ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اچھا سوچیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ اور ہمیشہ سچ ہے جس کے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ اچھا کر دیتا ہے اور یہ ساتھ والوں کی چھت پہ تھی بلی اور بلی کے بچے اور میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا ماما پلیز ان کی ویڈیو بنا لیں ماما پلیز ان کی ویڈیو بنا لیں تو پھر جب وہ ہماری چھت پہ آئی تو پھر میں نے کہا چلو بیٹا تھوڑی سی ویڈیو بنا لو اس کی اور یہ جناب چھت کے اوپر بلی اور اس کا بچہ انجوائے کرتے پھر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی کیوٹ لگ رہی تھی اس کی حرکتیں اور یہ سارا سمان شمان سب کچھ سائٹ پہ پڑا تھا اوپر جیسے آپ کو پتہ ہے چھتوں کے محول ہوتے ہیں سب کے اور یہ بلی اور بلی کا بچہ سبس بار میرے چھوٹے بیٹے کی فرمائش بھرپور فرمائش پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ بہت سائی دعا میں یاد رکھے گا